یہ دیکھیں جس وہ میں واک کے لئے باہر آئی ہیں تو دیکھیں کیا ہے یہ کی چیز کی بیل ہے یہ دیکھیں یہ بیل ہے جی کوڑ تومے کی اب کوڑ تومے کی اردو اور انگلیش مجھ نہیں یاد آ رہی کیا ہے لیکن مجھے یہ بچپن میں کوڑ تومہ ہی میں نے اس کا سنا اور میں آج حیران ہوں دیکھ کے پھر باہر آئی تو میں نے راشی سے پوچھا کہ راشی یہ کیا چیز ہے پہلے مجھے دیکھیں شاید کہیں کوئی امرود گرے میں ہے جب میں نے پاس آکے دیکھا تو یہ بیل ہے اور بیل کے ساتھ یہ ایک فروٹ لگا ہوا ہے تو جی یہ ہے جی کوڑ تومہ کی بیل اور جگہ جگہ دیکھیں گرے میں آئی ہے یہ دیکھیں ویسے کبھی کبھی انسان باہر آئے تو چیزیں ڈسکور ہوئی جاتی ہیں یہ دیکھیں جی کتنی ہیں میں یقین مانے سمجھیں امرود ہیں اورنج ہیں لوگوں نے گرا دی ہیں شاید آج باہر آئی ہوں تو ویسے مجھے زندگی میں آج پہلی دوا پتا چلا ہے کہ کوڑ تومہ کی بیلیں ایسی ہوتی ہیں یہ دیکھیں ہے نا اللہ کی شان کتنی بڑی ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو میرے ریفرنس سے پتا چلا کہ کوڑ تومہ کی بیلیں ایسی ہوں یہ مجھے ہی آج پتا چلا ہے چلیں بتائیے گا جس جس کو پتا ہے جس جس کو آج پتا چلا ہے یہ دیکھیں سراؤں بینا نکلا ہے باہر اور مجھے ہی اتنے مجھے خوف لگتا نا ایسے ہول سے تو جی میں ان کے چلے آپ کو بھی دکھاتی ہوں آج واک کے لئے باہر آئے گئی ہوں تو ہے نا عجیب بات ویسے ایسی جگہوں پر بیلیں بننا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی چلیں جی آپ کو بھی آج پتا چلا شاید مجھے تو ایسے آج پتا چلا ہے کہ ایسی جگہ جگہ بیل ان کی بنی ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں اور میں سونے اس کے فائد میں بہت ہوتے ہیں بچ میں سنتے تھے ویسے اس کے پاس کبھی یوس تو نہیں کیا یہ دیکھیں چلیں جی امید ہے آپ کو بھی ایک نئی چیز ملی ہے چلے جی کہ نئی چیز کے ساتھ پھر کہیں ملتے آپ کے ساتھ السلام علیکم آج جی پہلا ناشتہ بچے گھر ہی آج دیکھ پہلا ناشتہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے محمد کمیل صاحب کا اور بن رہا ہے فرینٹ ڈوز تو جی دیکھیں آگے دن میں کیا روٹین ہوتی ہے اللہ تعالی آج کے دن کا آغاز سب کا ہی اچھا ہو اور اس کے کام بھی اچھا ہی ہو اور باقی بچے آتے جائیں گے اور اپنا ناشتہ بتاتے جائیں گے دیکھیں جو آج سار دن کیا بنے گا میں آپ کو اس کی روٹین ہی انشاءاللہ تعالی پسا شیئر کروں گی تو ملتے ہیں جو اگلی ناشتے میں اور اگلی ریسپی میں اگلی روٹین میں یہ دیکھیں پتہ نہیں بیرز کی کتنی آواز آ رہی ہے سردی ہیں سردیوں میں تو بہت زیادہ پرندوں کی آوازیں آتی ہیں آس پاس اور ہم جس سائٹی میں وہاں تو گھر برنے ہیں بہت درخت ہیں وہ دیکھیں پیچھے بھی گھر برنے ہیں یہ بھی گھر برن رہا ہے تو اتنی زیادہ برڈز کی آواز آ رہی ہے پتہ نہیں برڈز ہے کہاں کسی کونے کو درم میں چھکے ہیں لیکن میں سوچا آپ سے شیئر کروں کہ کتنی آوازیں آتی ہیں آج کل کہ آپ لوگوں کی ایری میں بھی آوازیں آتی ہیں پرندوں کی جیسے موسم بدلہ ہے خموشی ہوگی یہ دیکھیں کمیل کا ناشتہ تو ریڈی ہو گیا فرنٹوس پر میں نے اس کو پر ڈال دیا ہے پین کیک سیرپ اس کو بڑا پسند ہے تو پہلا ناشتہ ہو گیا تیار اب دیکھتے ہیں باقی ناشتہ کیا بنتا ہے میرا بڑا بیٹا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ماما مجھے فرنٹوس بنا دیں کیونکہ اسی خوشبو اب آ رہی ہے تو اب رہا نہیں جانا یہ میرے بیٹے کے لئے بھی بننے ہیں کمیل نے اتنا چھوڑ دیا ہے اب یہ بن گئے بڑے بیٹے کے اور راشد نے کیا کنا ناشتہ ہے بس سادھے سلائس کھا راشد کو بی پی ہوا ہے کافی دنوں سے تو وہ جی اب سادھے سلائس کھائیں گے بس اور میں بھی شاید سادھے ہی کھاؤں ٹھیک ہو گیا میں نے کہا آپ کو باقی ناشتہ بھی شیئر کر دیں کہ باقی کیا ناشتہ ہوگا میں نے کمیل والی پلیٹ میں اس کو لی براہیم کو بھی رینج کر کے دے رہی ہوں بچوں کو پہنک کے اس پر اچھا لگتا ہے کہ میں ویسے بھی نا اس میں کم چینج رکھتی ہوں ہارلی دو چمیٹ ڈالتی ہوں ہارلی اس میں بھی تھوڑا تھوڑا رہ جاتا ہے پیچھے تو جتنا ویسے میٹھے کا جو ہے نا آپ اس عمل کم کر زیادہ بیتر ہے تو بس یہ بس ایک ٹی سپون بھی مشکل سے میں یہ ڈال دیتے ہوں خلیور بھی آ جاتا ہے بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں ہاں جی جی آج سب نے کھائیں فرن توس میں نے سادے توس کھائے ہیں اور فرائیڈ ایگ لیا ہے ساد میرے ہزبنڈ نے کھائیں سمپلی سکے ہوئے توس اور اب ہم میں بنا رہی ہیں دوپہر کے کھانے میں پلاو تو بچوں نے کہا جی روٹی بار بار دل نہیں کرتا کھانے کا پلاو بنا دیں تو چلیں جی میں نے سوچا پلاو بناتے ہیں اور پلاو کی ریسپی جی بہت دفع میرے چینل پر آ چکی ہے اور میرے خرم میں بیپ پلاو رہ گیا جس کی ریسپی میں نے نہیں دی گئی باقی سارے پلاو میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ بیپ پلاو کی ریسپی بھی آپ کو جلدی دھوں گی اور میرے خیال میں سب سے زیادہ بنتا بھی اچھا بیپ پلاو یہ کیونکہ اس کی یقنی بہت سکرانگ بنتی ہے نا بیپ پیس اور زائقہ بہت زیادہ تو پلاو تو بھی اللہ بھی 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 فیملی بھی پسند کیا جاتا ہے سب بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو بیپ پلاو کی ریسپی بھی انشاءاللہ جلد میں آپ کے ساتھ بیپ پلاو کی ریسپی بھی شیئر کروں گی ابھی جی میں بنا رہی ہوں چکن فلاو ہمارے گزر دارک فلاو کھاتے ہیں لہذا یہ پیازم کلے دارک ہی میں میں رکھا اور جی میں ڈال دیا ہے کماٹر لیسن اڈرک اور ہر میٹھ سے تو یہ ایسے رفلی صاحب کو دکھا رہی ہوں تو آپ بتائیں آپ کی گھر آج کیا بندا بچے اگر گھر میں ہونا تو ایسی چیز بنانی تھی جو بچے بار بار بھی کھا سکتے ہوں بچے اصل میں روٹی سے جلدہ جلگی بور ہو جاتے ہیں شاول ہو یا کچھ اور ایسی چیزیں ہو جو ان کے فیوری طرح میکرونی ہو پاسٹا ہو اور بائٹ سوز پاسٹا ہو کچھ بھی ایسی چیز بنا لیں جب بچے چھوٹی ہو اور بچے دھر ہونا پھر انجوائے کرتے رہتے ہیں آپ بھی خوش اور بچے بھی خوش وہ جو اٹھ کے بار بار آپ کو بنانا پڑتا ہے اسے آپ کی بھی جان چھو جائے کہ ایک دفعہ اچھی چیز بنائیں اور بچے سارے انجوائے کریں آج جی یہ دیکھیں چکن پلاو بھی بن گیا ہے اور بڑی زبدیس آلہ شکل ہے اس کی سٹیم سی آگیا آگئی ہے یہ دیکھیں چاور الگ ہیں بلکل بڑا چا پلاو بنتا ہے اور جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ضرور جا کے میرے چکن پلاو مٹر پلاو اور ایون ویجیٹیبل پلاو بھی ہوگا تو آپ ضرور بریانی ضرور جا کے آپ ضرور ٹرائے کریں بہت اچھی بنتی ہے کچھ میں اس ٹیپس اس میں بتائی نہیں ہے سپیشل وہ ضرور فالو کیجئے گا تو جی اب بن چکے ہیں چاور اب نیکس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہا جی جی اب میں بنا رہی ہوں جو میں نے آپ کو ہم ریمیڈی بتائی تھی نا ہیر فور سلوشن کے لئے تو یہ میں وہ بنا رہی ہوں تو وہ والے شیمپو کمیل سے غلطی سے گر گیا اس کو لگا کے شاہد پتا نہیں لیکوڈ یہ کیا چیز ہے بہرحال اس سے وہ گر گیا ابھی تو میں نے ابھی کچھ دن پہلے بنایا تھا لہٰذا جی اب میں اس کو دوبارہ بناؤں گی اور میں چاور بھگونے لگی ہوں چاوروں کو اچھی طرقے سے میں پہلے دھاؤں گی تاکہ اس میں سارے ڈسٹ اور جو کچھ بھی ہے سٹونز چیک کر لیجئے گا ریموو ہو جائیں اور پھر اس کو بھی گوئیے گا جی دیکھیں میں نے چاور اچھی طرح دھو کے بھگو دی ہیں اور یہ دو جو تھے ٹیبل سپون چاور تھے اور اسے میں میں ایک کب بھر کے پانی ڈال دوں گی ٹھیک ہے تو جو نئے جن لوگ نے میرے چینل کو جوائن کیا انہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ویسے وہ جا کے دیکھ بھی سکتے لیکن میں رفلے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دو ٹیبل سپون ہو گئے اس میں چاور اچھی طرح دھو لیں اور ایک کپ میں نے پانی جو میڈیم سائز کا کپ ہوتا ہے بہت بڑا مگا نہیں میڈیم سائز کا جو مگ ہوتا وہ میں نے اس میں پانی میں اس میں ڈال دیا ہے اور یہ چوبیس گھنٹے ہی بھیگے رہیں گے جب چوبیس گھنٹے ہی چاور بھیگے رہیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس میں تین ٹیبل سپون شیمپو ڈال دینا ہے مطلب دو ہو گئے چمچ چاوروں کے تین ٹیبل سپون ہو گئے شیمپو کے اور ایک میڈیم سائز کا پانی جو مگ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کی وہ ہے اور اس کے بعد آپ جب چاور بھیگ جائیں گے اسی پانی میں آپ نے چاورنا آپ نے نکال دینے ہے اسی پانی میں آپ نے تین ٹیبل سپون آپ نے ڈالنا ہے شیمپو اور اس کو مکس کر کے کسی بھی شیمپو کی بوتل میں کسی اور بوتل میں ڈالیں اور آپ اس کو یوز کریں تو آکے بال گرنا بہت ہی کم ہو جائیں گے اور بال میں الگ سی شائن بھی آئے گی یہ مجھے ریمیڈی کسی نے بتائی تھی میرے دیورانی نے لیکن یہ میں نے خود بھی یوز کر رہی ہوں کافی ٹائم سے تو مجھے بہت فرق پڑا ہے اور یہ چاول چوبیس گھنٹے بھیگر رہیں گے اور اب تو موسم تھنڈا ہے تو باہر رہنے دیں اس کو اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا آپ کے طرف ویدر چینج ہے تو آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن چوبیس گھنٹ اس کو بھیگر رہنے دے اور اس کے بعد چاول گرا دیجئے اور پانی میں آپ نے شیمپو ڈالنا ہے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کہ میں گئی ہوں کوریر آفیس کیونکہ یہاں میں نے اپنے جو بڑا بیٹا اس کے پلی سیشن کا ریمورٹ جو تھا وہ بھیجنا تھا کراچی کیونکہ یہ وہیں اس سے لیے ویتر وہیں ہی ٹھیک ہونے تھے یہ تو کافی دنوں سے وہ کہہ رہا تھا کہ ماما یہ خراب ہوا ہوا ہے لیکن میرے فیصلہ بات کے اوپر نے چیتنے تاچکر لگ رہے تھے اور صبح کے کہ ہم مولموس رات کوئی آتے تھے تو ٹائم بن نہیں کوئی رہا تھا تو اس کو بھی میں نے گھر چھوڑا تھا بچوں کے پاس کیونکہ ہم لوگ تو گھر نہیں تھے تو پھر یہ بھی گھر سے بلکل نہیں جا رہا تھا چھوٹے بہنوئی کے پاس ہی تھا تو خیر جی اور اس کا تھابی یہ کہ میرے سامنے ہوتا کہ یہ میں دیکھوں اس کا یہ صحیح پیک کر رہے ہیں کیونکہ یہ پہلے ہی مشینری ہوتی ہے اور تھوڑا سا اس کو ذرا دو چاہ دھچکی اور لگیں گے تو یہ بلکل خراب ہو جائے گا تو خیر جی اپنے سامنے یہ میں نے کروایا اپنا میں اور ہم دونوں بیٹا گئے اور یہ اپنے سامنے اس کو پیک کروا کہ ہم نے کوریر کروایا اس کے بعد ہم نے گھر جانا تھا کیونکہ ٹائلز فیسا بات سے لائے تھے وہ بھی میں نے آپ کو لگا کے دیکھنی تھی کہ یہ کیسی لگ رہی ہے تو جیسے نکلے تو سورج بہت پیارا لگ رہا تھا تو میں نے سوچے چلے آپ کے لئے بھی کیپچک کروں چلے جی آپ بھی دیکھیں ہمارے ساتھ آپ کے لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ وہ ٹائلز کیسی لگ رہی ہیں اور کونسی ٹائلز زیادہ اچھی لگ رہی ہے اس میں سے ایک گریہ اور ایک بیچ کلر ہے جو عام آئیوری کلر ہے تو خیر ہمیں تو دونے بہت اچھی لگی تھی لیکن میں سے ایک جوز کرنی ہے تو آپ بھی دیکھیں اور بتائیں کہ کونسا کلرز زیادہ ٹائلز کا اچھا لگ رہا ہے سفارگ ہو کے اثر تو ہوگی نماز پڑی اور اب ہم جا رہے ہیں گھر دیکھنے کے لئے یہ دیکھیں کافی گھر بن رہے ہیں میں نے کہا دیکھو آج کیا تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے ایسے ووکی ووک ہو جائے گی گھر بھی دیکھ لیں گے اسے میں دو ہی گھر ہیں ہمارے بن رہے ہیں ایک راشت کے بڑے بھائی کا تاریگ بھکا ہوں ادھر ہی ہے اور ایک ہم لوگ کا کٹھے ہی ہے تو تقریباً بھی کٹھے کام ہو رہا ہے ہمارا تو آج دن گزرنے کا پتہ نہیں چلا صبح سے رات کیسی ہوتی ہے دن بس ایسے گزرا جا رہا ہے اب جائیں گے شام کی چائے بنائیں گے کھانا کھائیں گے دوبارہ بس یہی جی دن پورا ہو گئی دیکھیں یہ جو یہ ہے یہ راشت کے بڑے بھائی کا گھر ہے یہ ہمارا ہے تو دیکھتے ہیں ان کے ٹائز لگ رہی ہیں ان کی کیسی لگ رہی ہیں اچھا موسم ہو گئے آج کل تو سارے چار بجے ہی ایسا اچھا موسم ہو جاتا ہے ہم جب گھر دیکھا ہے گھر میں کوئی خاطر خواہ کچھ بھی نہیں ہوا اب ہم اس کے بعد گھر جائیں گے چاہے دم کریں گے بس یہ سارا ٹام ایسا ہی گزر جائے گا سب سے خوبصور جگہ جہاں کے دل چاہتا ہے یہی کھڑے ہو جاؤ ہاں اندر بھی آپ کو دکھاتی ہیں تھوڑا سا کہ آج پارک ایسا لگ رہا ہے نہیں نہیں ہوں پانی بھی نہیں دیا ہوا یہ سائیڈوں سے یہ دیکھیں ایسا گرین لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی پانی دیا ہوا ہے گھاس اب تھوڑی سی وہ ہونی شروع ہوگی تھوڑی سی پیلی پیلی سی آٹم جو آگیا ہے اس میں سب کچھ پیلا پیلے ہی لگے گا بچے کھیل رہے ہیں دور دور آج کے دن کا آخری کام جو ہے وہ یہ ہے کہ میں چائے بنا رہی ہوں مکس چائے مکس چائے بن رہی ہے اور سبز الائچی والی اور ساتھ جی شکر والی ویسے اس طرح ہماری چائے دم ہوتی ہے لیکن آج بچوں کا بہت دل ہے جی میں یہ والی چائے بنا ہوں جس میں میں نے گھوڑ ڈالا ہے اب شکر ایٹ کر لیں اور الائچیاں ڈالی ہیں اور دود اور پتی ٹھیک اور پانی بھی تو جی آج آج کا آخری دن کا کام یہی ہے اس کے بعد کیا کام ہوں گے دنر ہوگا اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور روٹین میں امید ہے آج کی روٹین آپ کو اچھی لگی ہوگی ہاں جی میں نے سوچا کہ چلے آپ ساتھ دنر بھی شیئر کر دوں کیونکہ پہلے میں نے سوچا بچے پلاو کھا لیں گے لیکن یہ بچوں نے قدر پلاو کھانے کا انہیں سوچا کہ ہم نے نہ کھانا نہ ہی کھانے دینا کسی کو تو جی ایسا ہے کہ پھر میں نے شامی گھر بنائے ہوئے تھے اور اب میں نے کیا کیا ہے اور یہ چیز کا سلائس رکھا ہے تو کمیل کا یہ تھرڈ جو سینڈوچ ہے کمیل کا ہے کمیل تو نہیں کھائے گا چیز نہیں کھاتا تو لہٰذا ان کو تو میں ایسے ہی کمیل کو ایسے تبے پر گرم کر دوں گی اور جو دوسرے باقی بچوں کا ہے وہ سینڈوچ چیز بارا تیار ہوں گا میں نے سوچا چلے میں آپ کو رات کا کھانا بھی بتا دوں کہ کیا بن رہا ہے میں ہلکا سا گریز کر لیا ہر طرف سے جب دونوں طرف سے ہلکا سا گولڈن اور کرسپی ہو جائیں گے تو میں ان کو سرب کروں گی آپ نے تبے کی نیچے زیادہ آنچ تیز نہیں کرنی بس ہلکی آنچ رکھئے گا اس میں کرسپی بھی ہو جائیں گے اور ایسے گولڈن بھی ہو جائیں گے بات پر وہی اگر آپ تیز آنچ کریں گے تو یہ ہوگا کہ یہ سکت ہو جائیں گے لیکن اندر سے سیتنا کوکنی ہوں گے اور اوپر سے ان کی سطح ہو گی وہ جل جائے گی باقی کچھے سے رہیں گے تو جی میں نے چلے آپ کو ڈینر بھی تکھا دیا آج شانہ دن میں روٹین بھی تکھا دی کہ میں کیا کرتی رہی اور کیا اکٹیوٹیز چلتی رہی میری تو جی اب میں بچوں کو سینڈری بنا کر بس تھوڑے سے دیکھوں گی تھوڑے سے اگر اور کرسپ کرنے اور بچوں کے چوئیس پہ تو کر دوں گے ایسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں کسی اور ولوگ میں کسی اور ایسی پی میں ملتے ہیں